کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا دوسرا روز ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں امیدواروں کی آمد کاغذات نامزدگی کل شام تک جمع کرائے جا سکیں گے نواز شریف مان سہرہ، بلاول بھٹو، لالکانہ اور آصف زرداری نواب شاہ سے میدان میں اتریں گے بیرستر گوہر بنیر، جہنگیر ترین لودھرا اور عبدالعلیم خان لاہور سے انتخابات میں حصہ لیں گے سابق چیئرمن پی ٹی آئی جیل سے الیکشن لڑیں گے لاہور اسلام آباد اور میاں والی سے میدان میں اتریں گے تحریک انصاف نے اعلان کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی بیرستر گوہر کی شفاف انتخابات کے لیے چیف جسٹس سے کردار ادا کرنے کی استعداد تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق درخواست پشاور ہائی کورٹ کا دو رکنی بیچ آج سماعت کرے گا عدالت نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے لاہور میں سابق چیف جسٹس ساقیب نسار کے گھر پر دستی بوم حملہ مقدمہ درج دہشت گردی ایک آرس سرکار میں مداخلہ سمیہ دیگر دفعات شامل حملے میں دو پولیس حیلکار زخمی ہوئے تھے نون لیگ پارلیمانی موڈ کا پندھرمائے جلاس نواز شریف جاتی عمرہ سے موڈل ٹاؤن پہنچ گئے آج عقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کے انٹریویوز کیے جائیں گے کراچی میں ٹمبر مارکیٹ کے قریب فائرنگ سے تاجر قتل سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی واقعے کے خلاف تاجروں کا اعتجاج قاتلوں کی جلد گرفتار کی یقین دہانی پر ہرطال کی کال واپس لے لی این ایف کا سنتی کیمیکلز کے غیر قانونی استعمال کے خلاف بڑا آپریشن مختلف ازامے آٹھ کاروائیاں دس ملزمان گرفتار تین سو چارانوے ٹن کیمیکل برامت مہم کا آغاز منشات سمگلنگ کے بڑھتے خطرات کے پیچھے نظر کیا گیا اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری سیکڑوں مخامات پر بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید تین سو سزائد فلسطینی شہید رفا میں دس اور جوالیہ میں چھالیس پلسطینی جان سے گئے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں سولہ سالہ نوجوان کو شہید کر دیا شہدہ کی تعداد بیس ہزار سے بڑھ گئی مواصلاتی اور انٹرنیٹ سرویسز بن غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر سلامتی کاؤنسل میں موٹنگ پھر موقع اور پاگ آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز قومی ٹیم کو مشکلات فاس بولر خرم شہزاد پسکری میں فریکچر کے باعث سیریز سے واہر ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد پی سی بی آئندہ کا پلان تیہ کریں گی موسیقی